ہیلو فرینڈز آپ کا فیسے بہت بہت سواگت کرتے ہیں آپ کے اپنے ہی چینل اس ایم آئی آئی پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انبیسمنٹ آئیڈیاز بھی لے کے آتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاکس میں نویش کی رائے بھی دیتے ہیں دوستو سٹاک مارکٹ میں اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر کے رکھنا بہت ہی جروری ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے جب مارکٹ ریلی کرتی ہے جب سٹاکس میں نتیجی آتی ہے تو گریڈ آ جاتی ہے تو جدی آپ اپنی گریڈ کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہو تو آپ ہائی لیبل پہ انٹر کر جاتے ہو تو اس کے قارن کیا ہوتا ہے کل کو آپ کو لاؤس بھی ہو سکتا ہے آپ کا رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے سیمیلرلی جب مارکٹ نیچے جانی جاتی ہے تو آپ پینک میں آکے سیلنگ کرنے سے بچیں کیونکہ جدی آپ سیلنگ کرتے ہو لو پریسز پہ تو آپ کو پھر لاؤس ہو سکتا ہے دوستو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ پیشنس رکھیں آپ اپنی جو ایموشنز ہیں ان کو کنٹرول رکھیں اور دوسرا دوستو آپ کو کیا کرنا ہوگا اچھے کوالٹی کے سٹاکس پکڑنے ہوں گے اچھے کوالٹی کے سٹاکس کا مطلب ہے وہ سٹاکس جن کے فنڈامنٹل بہت ہی سٹرونگ ہے آپ کسی بھی سٹاک میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کے ڈیٹیل انیلسز کریں اس کا فنینشل گروتھ چیک کریں اس کے ٹیکنیکل چیک کریں اور اس کا شیر ہولڈنگ جان لیں اس کے فنڈامنٹل چیک کریں تو ہی آپ کسی سٹاک میں انویسٹمنٹ کریں تو آئیے آج ہم بات کریں گے ایک اور سٹاک ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے انیلسز آب ڈیورو پلائی انڈسٹریز لیمٹڈ اس سٹاک میں آپ دیکھ سکتے ہو کل بہت بڑا بریک اوٹ ہوا تھا 10% کی ریلی اس سٹاک میں کل دیکھنے کو ملی تھی اور یہ جو سٹاک ہے 132.60 روپیز پہ کلوز ہوا ہے اتنی بڑی ریلی اس سٹاک میں کیوں دیکھنے کو ملی ہے اس کے ہم کارن بھی ڈھونیں گے اس کے فنڈامنٹل بھی جانیں گے اور اس کے فنینشل گروتھ بھی چیک کریں گے تو انڈ تک آپ ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں کوئی بھی پوائنٹ میسے مت کریں سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم بزٹ کیے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کر دیں دوستو آپ بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کے سارے نوٹی پیشن مل جائیں گے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن بھی پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو آپ اپنے فیملی میمبرز اور فرنس کے ساتھ جرور شیئر کریں سو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے دیورو پلائی انڈسٹریز کے شیئر کا نیلسز کر لیتے ہیں تو کل کے دن پہلے والیٹیلٹی تھی لیکن بعد میں اس سٹاک میں کلیرلی اپر سرکر لگتا آپ کو دیکھ گیا ہے 10% کی ریلی ہوئی ہے 5 ڈے کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ بھی بہت بڑی بریک اوٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی 37.41% کی ریلی آپ کو 5 ڈے میں ہی دیکھنے کو مل جوگی ہے دوستو جدی 1 منت کا چارٹ پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ بھی بہت اچھی وی شیپ رکوری آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی پہلے اس میں کنسولیڈیشن ہوئی تھی لوہر سکوٹ لیول اس کا 90 کے راؤنڈ نکل کر آ رہا ہے یہاں سے اس سٹاک نے بہت بڑیہ رکوری شو کی ہوئی ہے 6 منت کا ڈاٹا دیکھ لو 28% کے بڑیہ ریٹرنز ہی دیکھنے کو ملیں گے لیکن یہاں پہ بھی آپ کو رینج باؤنڈ کام ہوتا آپ کو دیکھ جائے گا دوستو اس کا جو اپر ریجسٹنس لیول ہے وہ 150 کے راؤنڈ نکل کر آ رہا ہے لوہر ریجسٹنس لیول آپ دیکھ سکتے ہو 90 سے لے کے اور 100 کے بیج میں ہے اور یہ جو سٹاک ہے انہی لیول کے بیج میں آپ کو ٹریڈ کرتا دیکھ جائے گا ابھی بھی یہ جو سٹاک ہے اپنے ریجسٹنس لیول کو بریک نہیں کر پایا ہے لیکن اب اس میں بہت ہی اچھا بیولیسٹ رینڈ جرور دیکھنے کو مل گیا ہے جس کے آنے والے ٹائم میں چانسز ہیں کہ یہ جو سٹاک ہے جرور اپنے جو ہے ریجسٹنس لیول کو بریک کرے گا آئیے آگے بڑھتے ہیں واندھیر کا پیٹرن دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ بہت ہی اچھے ریٹرنس دیکھنے کو ملیں گے ملٹی بیگر ریٹرنس دیکھنے کو ملیں گے 196% کے ریٹرنس دیکھنے کو ملیں گے دوستو ہم نے پہلے ہی بولا ہے کہ شورٹرم میں مارکٹ میں بولٹیٹی رہتی ہے آپ سنڈاؤن آتے رہتی ہیں لیکن جدی آپ اچھے کوالٹی کے سٹاک کو پکٹ کے رکھو گے لانگ درم کے لیے تو جرور آپ کا یہاں پہ پیسہ بنے گا تو ایک سال میں ہی اس نے اپنے انویس کا پیسہ تھری ٹائم سے زیادہ کر دیا ہے لیکن 5 جر کا ڈاٹا نیگٹیو ٹرینڈ شو کر رہا ہے 30% کی نیگٹیو ٹرینڈ ہے پہلے اس میں کنسولیڈیشن بھی ہوئی تھی اب اس سٹاک میں اچھی کریکشن دیکھنے کو مل گئی ہے اور ریکووری بھی دیکھنے کو مل گئی ہے آئیے آگے پڑھتے ہیں میکسیم چارٹ پیٹرن دیکھ لیتے ہیں تو میکسیمم 144% کے بڑیہ ریڈنز دیکھنے کو بلیں گے آج کل جرور اس سٹاک میں جو ہے اچھے بریک آؤٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو آئیے آگے پڑھتے ہیں اس کے فنینشل جان لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کمپنی کے فنینشلز کس طرح کے نکل کر آ رہے ہیں یہ جو کمپنی 1957 میں شروع ہوئی تھی ایڈیا بیسٹ کمپنی ہے نمبر آف امپلولیز اس کے 525 ہیں اس با 2021 ڈاٹا جدیس کے دسمبر 2021 کے نمبر دیکھیں تو ریبن میں 2.33% کی گراؤٹ دیکھنے کو ملی گی جیر آن جیر بیسٹس پہ نیٹ انکم میں 403% کی گروہ دیکھنے کو مل گئی ہے سیمیلی مارجن میں بھی بہتی شاندہ ریلی دیکھنے کو ملی ہے 400% سے زیادہ گروہ دیکھنے کو ملی ہے اپریٹنگ انکم میں 21% کی گراؤٹ دیکھنے کو ملی ہے تو میکس ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہے لیکن انکم اور پروفٹ مارجن بہتی شاندہ ریلی شو کر رہے ہیں تو آئیے اس کا لیٹس فننیشل سکور بھی ہم جان لیتے ہیں دوستو کسی بھی کامپنی کا جو فننیشل ہوتے ہیں وہ اس کامپنی کے شیئر کو جرور انفرونس کرتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں اس کی پرفارمنس کس طرح ہی رہے گی کیونکہ جدی کوئی کامپنی اچھے نمبرز پیش کرتی ہے تو ہی اس کے شیئر میں آپ کو آنے والے ٹائم میں ریلی دیکھنے کو ملے گی بریک اوٹ دیکھنے کو ملے گی اگر ادروائز کیا ہوتا ہے یہاں پہ رسک ہوتا ہے سٹاک مارکٹس میں آپ سینڈ ڈاؤن دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پیسہ ہے یہاں پہ ڈوب بھی سکتا ہے آپ کو پیسہ لوز بھی کر سکتے ہو اس لیے آپ کسی بھی سٹاک میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کے فننیشل جرور جان لیں کیونکہ کیا ہوتا ہے جدی آپ اچھے کوارٹی کے سٹاک کو پکڑ کے رکھو گے تو ہی آپ کا آنے والے ٹائم میں اچھا پیسہ بنے گا ادروائز جدی کسی کامپنی کے نمبرز نیگٹیب آتے ہیں تو آپ کا پیسہ جو ہے وہ نیگٹیب میں بھی جا سکتا ہے آپ کا جو پورٹ فولیو ہے وہ نیگٹیب میں بھی جا سکتا ہے اس لیے آپ کسی بھی کامپنی کے نمبرز جرور چیک کر لیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کامپنی کے جو دسمبر کوارٹر کے نمبرز ہیں وہ نیئلی فلیٹ ٹرینڈ شو کر رہے ہیں اس کی فنینشل پر فورمینٹ جو ہے وہ ایمپروو ہو گئی ہے تو فور فرم زیرو ان دا لازت تری مانس تو لازت تری مانس میں اس کامپنی کے فنینشل ٹرینڈ میں آپ کو جرور ایمپروومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے سلائٹلی ایمپروومنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو آر او ای سی سی ای کی پرسنٹے جو ہے that has been highest at 7.21% تو یہ اس کی سب سے بڑی سرنگت ہے تو آئیے اس کے کچھ ٹیکنیکل لیول بھی جان لیتے ہیں کیونکہ دوستو جدی آپ کسی سٹاک میں شورٹ ٹرم کے لیے پجیشن بنانا چاہتے ہو تو آپ کو اس کے ٹیکنیکل جاننا بہت ہی جروری ہے شورٹ ٹرم میں ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ کسی بھی سٹاک میں سٹاپ لاؤس لائے کے بینا مت پجیشن بنائیں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے بڑے اس کامپنی کے ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں اس کا مارکٹ کپٹریزیشن اور اس کی ویلویشن بھی ڈیٹیل میں چیک کر لیتے ہیں تو دوستو ادربائز اس کے جو لیٹس کورٹر کے نمبرز ہیں they are quite positive اور جدی اس کا ہم مارکٹ کپٹریزیشن دیکھیں 85 کروڑ کا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پی ای ریشو 12 کا ہے اور جو سیکٹر کا پی ای ریشو 73 کا ہے دو پوائنٹس جہاں پہ نکل کر آ رہی ہیں یہ تو ایک تو یہ جو کامپنی بہت ہی شوٹی سی کامپنی small cap کامپنی ہے دوسری اس کی ویلویشن بہت ہی attractive ہیں as compared to the other sector پیرز تو سیکٹر کی جو پی ای ریشو ہے وہ 73 کی ہے اس کی پی ای ریشو جو ہے وہ nearly 13 ہے تو بہت ہی low ویلویشن ہے پرائیس رو بک ریشو بھی اتنی زیادہ نہیں ہے 1.22 کی ہی نکل کر آ رہی ہے جدی اس سٹاک کے ہم نیر ٹم کے ریشسٹنس لیبل لے کریں تو اس کے تین ریشسٹنس لیبل آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے 134 136 140 کے similarly سپورٹ دیکھیں 128 125 123 کے پائیوٹ اس کا جو ہے 130 کے ایراؤنڈ نکل کر آ رہا ہے جدی اس کے moving average چیک کریں تو اس میں بہت ہی بیولیش ٹرینڈ پایا جا رہا ہے 5 days سے لے کے 200 day کے moving average آپ کی سکرینڈ کے سامنے available تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے آج کل اس سٹاک میں بہت ہی بیولیش پیٹرن دیکھنے کو مل لہا ہے آج کل اس سٹاک میں بہت ہی بڑی جو تیجی ہے وہ دیکھنے کو مل گئی ہے اور جدی اس کے شیئر کی پرفورمس دیکھیں تو واند جیئر میں excellent پرفورمس اس میں دیکھنے کو مل چکے ہیں جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے بولیم کا analysis کریں تو کل بہت ہی بڑا بولیم دیکھنے کو ملا تھا 38K کا بولیم ہے 82% کی delivery ہے واند بی کا average data 83% کی delivery ہے 12K کا volume ہے واند منت کا average volume 6K 83% کی delivery ہے تو delivery کا data بہت ہی consistent ہے دوسرا اس کے بولیم میں بہت ہی بڑا jump دیکھنے کو ملا ہے دوستو volume بھی increase ہو رہا ہے دوسرا اس میں breakout pattern بھی دیکھنے کو ملا ہے یہ دونوں ہی بہت positive indications ہے جب volume بڑھتا ہے ساتھ کے ساتھ breakout بھی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت 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 بڑے ریز سٹیک تو دوستو پریانجو جو ہیں بہت بڑے انویسٹرز ہیں انہوں نے بھی اس کامپنی میں جو اپنا سٹیک ہے اس لیے ہی کل بہت بہت بیولش pattern دیکھنے کو ملا تھا اس سٹوک میں اپسر کر لگا دکھا تھا 10% میں اس سٹوک میں ریلی جو ہے وہ کل دیکھنے کو مل گئی تھی جو یہ پریانجو ہیں بہت بڑے انویسٹرز ہیں سکسیسپل انویسٹرز ہیں اور ان کے بائیف بھی بھی سٹوک مارکٹ میں انویسٹمنٹ کا کام کرتے ہیں اور انہوں دونوں نے اس کامپنی میں اپنا سٹیک ریز کیا ہوا ہے تو جیسے ہی مارکٹ انہوں نے کیا کہ سیون تھاؤزن شیئرز جو ہے وہ اس کامپنی میں جو ہے وہ خریدے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو نوٹ کر چلنا ہوگا اب ان کی شیئر ہو نی ہے وہ 5.6 1 پرسنڈ ہو گئی ہے فروم 5.5 پرسنڈ ارلیئر تو یہ ایک بات ہے تو آگے بڑھتے ہے اس کے لانگ ٹرم کے فننیش بھی جان لیتے ہیں تو لانگ ٹرم کے فننیش جو ہے وہ آپ کو کنسسٹنسی چھو کر رہے ہیں 17 میں اس کا ریون جو 207 کروڑ تھا پہلے 90 تک انکریز ٹرینڈ دیکھنے کو ملا تھا لیکن اس کے پہنی ریون نیٹ پروپٹ کا ڈاٹا دیکھیں تو اب جرور اس سٹوک میں آپ کو ایمپرویمنٹ دیکھنے کو ملی ہے اس کا جو loss ہے 2021 میں نیرو ہو گیا ہے as compared to 2020 تو جو اس کے quarterly نمبر آرہے ہیں وہ جرور اچھا ٹرینڈ شو کر رہے ہیں پہلے دسمبر سے لے اور جون 21 تا کہ ریبنو میں نیگٹیو ٹرینڈ چل رہا تھا لیکن اس کے بار آپ دیکھ سکتے ہو اس کے ریبنو میں پوزٹیو گروہ دیکھنے کو ملی ہے جون 21 میں ریبنو 35 کروڑ تھا اور سپتمبر 21 میں 46 کروڑ ہو گیا ہے تو اس کے ریبنو میں انکریزنگ ٹرینڈ دیکھنے کو مل گیا ہے تو similarly اس کا نیٹ پروفٹ کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ بھی انکریزنگ ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے آئیے اس کا شیئر ھولڈنگ پیٹرن بھی دیکھ لیتے پرموٹر ڈی آئیے اور پبلک ہی اس کمپنی میں سٹیک ہولڈر ڈی آئیے کے پاس 0.16 پرموٹر کا سٹیک دیکھیں تو ان کا سٹیک اب نیل نکل کر آ رہا ہے اور اس کی دیکھ لیتے ہیں دو تین پوائنٹ دو سو یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور بیولیش پیٹرن دیکھنے کو مل رہا ہے دوسرا اب اس دیکھنے کو مل رہا ہے تیس اس کے جو فنانشل زین دیا لکن آسو پوزٹی فروم ڈا 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 ایڈ کرنا ہوگا اس کو لانگ ٹرم کے لیے جرور اس سٹوک میں بنے رہنا ہوگا تو 150 کا تار گٹ آپ لے کے چل سکتے ہو پہلا